ایک سچی لائف سٹوری شادی کے ساتھ سال بعد ایک لڑکی تین بچوں کو اور شوہر کو چھوڑ کر اپنے پرانے عاشق کے ساتھ بھاگ گئی مرد نے بہت ڈونڈا لیکن اس کی بیوی نہیں ملی مرد روتا رہا گرگراتا رہا پریشان ہوتا رہا زمانے کی بہت تلخ باتوں کو برداشت کرتا رہا اللہ سے دعا کی رویا گرگر آیا اور اللہ نے اس کی سن لی کچھ ہی دیر بعد اسے ایک نیک بیوی سے اللہ تعالی نے نواز دیا لیکن وہ جو عورت چھوڑ کر گئی تھی دس سال بعد اس کے عاشق نے اسے چھوڑ دیا اور وہ عورت بہت ظلیل و رسوہ ہوئی اسے بچوں کی یاد آئی وہ اپنے شوہر کے پاس واپس آئی پرانے شوہر کے پاس بہت گرگڑائی بہت روئی معافی مانگی مرد نے معاف کر دیا لیکن اس کے اندر ایک سوال تھا جو ایک بار چھوڑ کر جا سکتی ہے وہ بار بار چھوڑ کر جا سکتی ہے مرد اس بات کو نہیں بولتا اور وہ جانتا تھا کہ یہ فطرتن دھوکے باز ہے اس لیے اس نے اس پر اعتبار نہیں کیا معاف تو کر دیا لیکن اب اس سے دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ وہ دس سال اس کے ساتھ حرام ریلیشن میں رہ کر آئی تھی اب نہ تو اولاد اس کے پاس تھی نہ تو شوہر اس کے پاس تھا اولاد بھی اس سے مو پھیر چکی تھی بعض دفعہ جب کوئی انسان ہمارے ساتھ برا کر رہا ہوتا ہے ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے تکلیف ہوتی ہے بہت زیادہ ہم عذیت سے گزر رہے ہوتے ہیں ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ دکھ در تکلیف ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ برا ہمارے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے نہیں ہمارے ساتھ نہیں ہو رہا ہوتا ہے در حقیقت جو انسان کسی کے ساتھ برا کر رہا ہوتا ہے وہ انسان اپنے آپ کے ساتھ برا کر رہا ہوتا ہے اور وہ جانتا ہی نہیں ہے کہ اللہ کا ترازو جب دولتا ہے تو وہ پورا دولتا ہے اگر آج اسے لگ رہا ہے کہ وہ فائدے میں ہے اس کا پلرہ بھاری ہے تو وہ اس وقت کو یاد کرے کہ جب اللہ کا ترازو پورا دولے گا اور اس کے حصے میں صرف زلالت زلط اور رسوائی آئے گی جیسے اس عورت کے حصے میں آئے گی نہ شہر رہا نہ بچے رہے اور دنیا کی لانتان الگ کوشش کریں کہ کسی انسان کے ساتھ آپ برا نہ کریں وہ تو انسان تو شاید آپ کے لئے کچھ نہ کر سکے لیکن اللہ کی ذات آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گی